السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے پنیر لبابدار اب اسے لبابدار کیوں کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم پر یہ پتہ ہے کہ یہ بہت اچھی ریسپی ہے بہت بڑی ریسپی ہے میں اس ریسپی کو کئی بار ڈرائی کر چکی ہوں مجھے تو یہ ریسپی بہت پسند آتی ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی آپ یہ مجھے جرور سے بتائیے گا اگر ریسپی آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خیر چلیئے بنانا شروع کرتے ہیں پنیر لبابدار تو یہاں پہ میں نے گیس پہ فرائی پین رکھ لیا ہے اور میں نے اس میں ایک ٹی سپون اوئل کا ڈال دیا ہے اور ہمارا اوئل جو ہے ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ جیرہ ڈال دیں گے یہ میں نے ایک ٹی سپون جیرہ لیا ہے یہ ڈال دیا ہے میں نے اس کو ہم ہلکا سا چٹک جانے دیں گے مکس کر دیں گے ہم اس کو اب ہم یہاں پہ پیاد ڈال دیں گے دو میڈیم پیاج لیا ہے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے ہمیں ان کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہماری پیاج ہلکی سا فرائی ہو چکی ہے اب ہم یہاں پہ ٹاماٹر ڈال دیں گے میں نے ایک بڑے سی سائز کا ٹاماٹر لیا ہے اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہی پہ ہم ایک ٹی بل سپون مگز آدھا ٹی سپون نمک یہ ڈال دیں گے اب ہم یہاں پہ کازو بادام ڈال دیں گے یہ میں نے پانچ کاجو پانچ بادام لیے ہیں یہ ڈال دیے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تو فرائے پین کو ہم کور کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے ٹاماٹر کو پیاج کو پکتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اچھے سے سوپٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو تھنڈا ہونے کے بعد اس کا پیشٹ تیار کریں گے تو میں نے پھر سے گیسے فرائے پین رکھ لیا ہے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون اوئل کا ڈال دیا ہے آپ چاہے تو تھوڑا اور ڈال لیں اور یہاں پہ ہمارا اوئل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون سندر کا پیشٹ ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے بھول لیں گے اور یہی پہ ہم پیاج ٹاماٹر کا جو پیشٹ تیار کیا تھا ہم نے یہ ڈال دیں گے اور مکسی جار میں تھوڑا سا پانی ڈال گے اس میں سے بھی ہم سارا پیشٹ نکال لیں گے تو یہاں پہ میں نے سارا کا سارا پیشٹ نکال لیا ہے اچھے سے اب ہم یہاں پہ ایک ٹی سپون لال مچ کا پاوڈر ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون یہاں پہ ہم دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون ہم یہاں پہ نمک ڈالیں گے دھیان رکھئے نمک ہم نے ٹماٹر میں پیاج میں بھی ڈالا تھا تو یہاں پہ ہمارا نمک زیادہ نہ ہو پائے تو اس لئے میں نے یہاں پہ آدھا ٹی سپون ڈالا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے چمج اور اس کو بھونیں گے ہم میڈیم فلیم پر تو یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھئے اب ہم یہاں پہ آدھا ٹی سپون کس میری لال میچ کا پاوڈر ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ایک ٹی سپون کسوری میتھی ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ چار ٹیبل سپون دودھ کی ملائی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ کریم ڈال لیں اور یہی پہ ہم سو گرام کردو کس کیا ہوا پنی ڈالیں گے اس سے ہمارے جو مسالہ کا ٹیکچر ہے وہ بہت بڑی آئے گا بہت اچھا آئے گا اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پہ پانی ڈال دیں گے میں یہاں پہ چار ٹیبل سپون پانی کا ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھونے مکس کر لیں گے اس کو اور ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے میڈیم فلیم پر اچھے سے بھون لینا ہے ہمیں اور یہ دیکھئے ہمارے مسالہ کا جو ٹیکچر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے تو فرائے پین کو کور کر دیا ہے میں نے تو یہاں پہ ہمارے مسالے کو بھونتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئی ہے میڈیم فلیپر میں نے اس میں بیچ بیچ میں دو تین دفعہ چمچ لائے ہے اور ہمارا مسالہ بھون کے چھ سے تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ میں نے تین سو گرام پانی لیا ہے یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہمیں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے پانیر کے پیسی سے وہ نہ ٹوٹے یہ بہت ہی بڑیہ ریسیپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے آپ اس کو جنور سے بنائیے گا تو ہم اس کو بھول لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے ہمارے پانیر کو پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئی ہے میڈیم سے بھی تھوڑا کم فلیم کیا ہوا تھا میں نے اور یہ دیکھئے کتنا بہترین ہمارا پانیر بن گیا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے بہترین ہمارا پانیر بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بہت اچھی ریسیپی ہے بہت بڑیہ ہے اوپر سے میں نے اس میں تھوڑا سا قددکس کیا ہوا پانیر ڈالا ہے یہ بہت بڑیہ ہے بہت مجھے گی بنتی ہے آپ اس کو جرور سے ٹرائی کیجئے گا انساءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی اگر ریسیپی آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا پھر ملیں گے ایک اونڈی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ